انفو انفو کے ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے مسلم ممالک نے شیطانی طاقتوں کے خلاف بڑا اعلان کر دیا امریکہ ایک بار پھر سے اپنے فیصلوں پر پچھتانے لگا ایران کے بعد ترکی نے بھی پینٹاگون پر بڑا بار کر دیا امریکہ کا ترکی کو تباہ ورباد کرنے کا منصوبہ ایران بھی اس جنگ میں کود پڑا ہر مشکل میں ترکی کے ساتھ ہیں ایران کے صدر کا دبانگ اعلان جو بیڈن کی مشکلات میں اضافہ ایران اور ترکی پر بڑا بار کرنے کی تیاری کرو ٹرم نے جانے سے پہلے امریکی فوج کو بڑا حکم جاری کر دیا روس کے دفاعی نظام نے بھی امریکہ کو دبوج کے رکھ دیا ترک صدر طیب اور دوان نے ترکی کو دنیا کی بڑی طاقت بنانے کا فیصلہ کر لیا روس بھی ترکی کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا ترکی پر پابندیاں لگانے پر ایران نے امریکہ کو کون سی ایسی خطرناک دھمکی دے دیا ہے جس کے بعد امریکی انتظام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ادارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ویڈس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں ناظرین کرم دو مسلم ممالک کے صدور نے امت مسلمہ کے خاطر امریکہ کی ناپاک سازشوں کو نقام بنانے کے لیے جو بیڈن کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ٹرمپ کی جانب سے دیے جانے والا حکم نامہ جو بیڈن کے لیے مشکلات کھڑی کرنے لگا پابندیاں ہٹاؤ ورنہ تباہو برباد ہو جاؤ گے ترکی اور ایران امریکہ کے خلاف ایک پیج پر آگئے مسلم اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے پینٹاگون نے اسرائیل سے ان ممالک کو شکاست دینے کے لیے مدد مانگ لی عالمی اداروں نے ٹرمپ کے خلاف تحل کا خیز انکشافات کر ڈالے ترک صدر طیب اور دوان کے دبانگ اعلانات نے پوری دنیا میں حل چل مچا کے رکھ دی ایران ترکی اور روس کی دوستی امریکہ کے لیے وبالے جان بن گئی امریکہ کو اب اپنے مخالفین پر پبندیاں لگانے کا نشہ ہو گیا ہے روس بھی ترکی کے حق میں امریکہ کے خلاف بول اٹھا ایران اور روس نے ترکی کے حق میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہیش ٹائگ ہمسائے سب سے پہلے کا ٹاپ ٹرنڈ بنا ڈالا ناظرین اکرم اب امریکہ کا مشکل ترین وقت شروع ہو چکا ہے ترکی کے بعد ایران بھی امریکہ کو ٹاف ٹائم دیتا ہوا نظر آئے گا تازہ ترین سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق ترکی پر روس کی جانب سے جدید ترین دفاعی نظام خریدنے کے بعد امریکی پابندیوں کے خلاف ایران نے ترکی کے حق میں اعلان کرتے ہوئے امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی ان گھنونی پابندیوں کو ناجائز قرار دے دیا ہے ایران کے وزیر خارجہ جواز عریف نے ترکی پر روسی دفاعی نظام خریدنے کی پاداش میں عید کی جانے والی امریکی پابندیوں کی پرزور مضمت کرتے ہوئے انہوں نے اسے بینل قومی قوانین کی توہین قرار دے دیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جواز عریف نے اپنے ایک بیان میں لکھا کہ امریکہ کو اب اپنے مخالفین پر پابندیاں لگانے کے ایک نشہ چڑ گیا ہے اور وہ اپنی اس عادت سے مجبور ہو کر بینل قومی قوانین کو جوتی کی نوک پر رکھ کر اس کی دھجیاں بکھیر رہے ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے ان پابندیوں کی شدید الفاظ میں مخالفت کرنے کے ساساتھ وہ ترک عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے انہوں نے ٹویٹر پر ہمسائے سب سے پہلے کا ہیش ٹیک بھی استعمال کیا ناظرین اکرام ترک صدر طیب اردوان روس کی جانب سے جدید دفاع نظام خریدنے کے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور اس کو اب حاصل کر کے ہی مخالفین کی نیندوں کو حرام کر دیا ہے روس کی جانب سے اس جدید دفاع نظام کی ترسل ترکی کو گدشتہ سال کر دی گئی اور اس وقت اس کی تنصیب اور ازمائش کا عمل بھی جاری ہے امریکہ نے ترکی کو اس روسی نظام کو خریدنے سے منع کیا تھا لیکن ترکی نے امریکہ کے جانب سے دی جانے والی بار بار دھمکیوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ویڈیو میں آپ کو آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے کہ ترکی روس اور ایران نے امریکہ کے خلاف اسکری مہدوں پر سائن کر لیا جس کے بعد پینٹاگون نے اسرائیل سے مدد طلب کر لیا امریکہ نے ترکی پر بے جا کی پابندیاں لگا کر اپنے ہی پاؤں خودی زخمی کروا دیا خود کو دنیا کی سپر پاور کہنے والا امریکہ مسلم ممارک سے خوف کھانے لگا تازہ سامنے آنے والی رپورٹ کے مطابق روس اور ترکی کے درمیان ہونے والے دفاعی اصلے کی ڈیل پر بھی امریکہ کو مرچے لگ گئی اور ترکی کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے اس پر فوری پابندیاں اید کر دی ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے روس سے فیضائی ڈیفنس سسٹم خریدنے پر ترکی کے محکمہ دفاع پیداوار سمیت اقتصادی اور سفری پابندیاں اید کر دی ہیں امریکہ کی جانب سے نیٹو میں شامل اپنے اتحادی ملک کے خلاف پابندیاں لگانے کے لیے 2017 کے ایک ایسے قانون کا استعمال کیا گیا جو اس سے پہلے امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی اس کے اتحادی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے ترکی پر پابندیاں لگا کر ایک بر پھر سے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیرت ہوئے اپنے غرور کا مزہرہ کیا ہے دورہ بوسنیا کے دوران ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہو انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بےہودہ شکل میں ترکی کے خلاف پابندیوں کے استعمال کیا ہے گزشتہ دنوں امریکہ نے ایران پر ایک اور بڑی پابندی لگایا جس کے بعد ایران اب مستقبل میں شام اور ونزویلا کو بھی اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا ٹرامپ کے اس اقدام کی وجہ سے جو بیڈن کی ایران کو تیل فرق کرنے کی اجازت دینے کی کوشش محدود ہو گئی ٹرامپ نظامی نے دوہزر اٹھارہ سے ہی ایران پر سخترین پابندیاں عید کر رکھیں جس کا مقصد اس کی بنیادی اہمیت کی حامل تیل کی ہر قسم کی برامدات کو رکنا ہے تاکہ اس کے مالی وسائل کے ذرائع کو مکمل طور پر بند کیا جا سکے ناظرین اکرام ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے ترکی اور روس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی امریکی صدر ٹرامپ کے خلاف دبانگ اعلان کر دیا ہے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو سپورٹ اور اس کی گھنونی پالیوسیوں کی معاملت کرنے پر ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بر پھر سے ٹھن گئی ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اب ہم کسی طرح سے بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے امریکہ اور اس کے اتحاد اسرائیل کو ان کے کیئے کا جواب ضرور دیے جائے گا امریکہ ترکی اور ایران پر پبندیاں لگا کر خود کو بڑا چیمپئن سمجھ رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جلدی وہ موں کے بل گرنے والا ہے ترکی پر پبندیاں لگانے کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ میک پومپیوں نے کہا ہے کہ یہ ایک واضح پیغام ہے واشنٹن ڈفائی اور انٹیلیجنس سیکٹر میں روس کے ساتھ کسی بھی قسم کے سعودے یا خریداری کو کسی شکل میں برداشت نہیں کرے گا روس کی جانب سے ترکی کو جدید ترین دفاعی نظام ایس فور ہنڈرڈ کی ترسیل گلشتہ برس کر دی گئی ہے اس جدید ترین نظام کی خریداری اور فرہامی کے دوران امریکہ نے ترکی کو کئی بار وارننگ بھی جاری کی کہ وہ روس سے اس طرح کا نظام خریدنے سے بعد رہے امریکہ کو خدشہ یہ ہے کہ روس کا اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم امریکی ایف تھرٹی فائف تیاروں کی خفیہ ٹکنالوجی کو حاصل کر لے گا اس کے باوجود بھی ترکی اپنی خریداری کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلے سے امریکی دھمکیوں کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹا ترک صدر نے امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی ان پابندیوں کو ترکی کے وقار کے منافع قرار دے دیا اور اس حظم کا اظہار بھی کیا کہ جلدی اس دفاعی نظام کا ازمیشی عمل شروع کیا جا رہا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا فیصلہ علیل اعلان ہماری ملک کی خودمختاری پر حملہ ہے امریکہ کا اصل مقصد دفاعی سنت میں ترکی کی ترقی کا راستہ کاٹنا اور ہمیں محتاج بنانا ہے انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے ذریعے قانون کاسٹا کے معاملے میں امریکہ نے ترکی کے علاوہ کسی اور ملک پر یہ پابندیاں نہیں لگائیں پہلی دفعہ کسی نیٹو کے رکن ملک پر یہ پابندیاں لگائی گئیں اس فضائی دفاعی سسٹم کے حصول کے لیے امریکہ نے ہماری کسی بھی شرط کو پورا نہیں کیا اور جب ہم نے اپنی ضرورت کو کسی اور جگہ سے پورا کر لیا تو اس نے پابندیوں کو اصلے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے پابندیوں کا فیصلہ ہماری ملکی خودمختاری پر کھلا حملہ ہے صدر اردوان نے کہا کہ پابندیوں کا فیصلہ ہمیں روک نہیں سکتا بلکہ اس فیصلے کی وجہ سے ہم عالمی سطح پر قیدانہ حیثیت کی حامل دفاعی سنت کی تعمیر کے لیے اپنی کاروائیوں کو تیز تر کر دیں گے ہم اپنی دفاعی سنت کو خودکفیل بنانے کے لیے ماضی کے مقابلے میں دگنی میند کریں گے ناظرین کرم اس سے قبل امریکہ ایران پر بھی ظالمانہ پابندیاں لگا چکا ہے جس کا ایران نے خندہ بشانی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے ٹرام کے امریکی صدارتی انتخابات ہارتے ہی ایران نے نو منخب امریکی صدر جو بیڈن پر واضح کیا کہ اگر تہران پر عید اقتصادی پابندیاں ختم کر دیں تو ایران دوہزر پندرہ کے جوری مہدے کی مکمل طور پر پاسداری کرے گا ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے کسی قسم کے معاوضے کے لیے اسرار نہیں کیا جیسا کہ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کی جنب سے لگائی جانے والی نئی پابندیوں کی وجہ سے تہران کو ہونے والے نقصان کے ازالکہ کہا تھا ایران کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے کچھ مہنوں میں حالات میں مزید بہتری آئے گی اور نو منتخب امریکی صدر جو بیڈن تین ایگزیکٹیو آرڈرز کے ذریعے پابندیاں ختم کر سکتے ہیں حسن روحانی دشمنوں کی بات کرتے ہیں تو وہ صاف طور پر ٹرمپ انتظامی اور اسرائیل سمجھ سعودی عرب کی بات کرتے ہیں اسرائیل اور سعودی عرب دونوں ہی مشرق کے وسطہ میں سیاسی حوالے سے بدلتے ہوئے حالات اور نو منتخب امریکی صدر جو بیڈن کے عوضہ صدارت سنبھالنے پر خطے کی سیاست پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں جو بیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ دوبارہ جوری مہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس کو ٹرمپ کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا تھا یہ مہدہ 2015 میں براہ کبامہ کے دور میں مذاکرات میں تیہ پایا تھا اور 2018 میں امریکی صدر نے اپنی منمانی کرتے ہوئے اس مہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو وارس اپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں موسیقی